اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن صدق اللہ اللہ علیہ وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیم منزہن ان شریکن فیما حاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ وعمہ نوالوہ وعتمہ برہانوہ وعزمہ شانوہ و جلہ ذکروہ وعزہ اسموہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ و بارکہ وسلم کے دربار گھر بار میں حدیعت رضو سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے یہ جمعہ یوم استقبال رمضان المبارک کے طور پر منایا جا رہا ہے اور اسی سلسلہ میں یہاں پر مرکز سرات مستقیم رضا مجتبہ گوجناوالا میں استقبال رمضان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالہ ہم سب کو صحت و آفیت کے ساتھ اس مقدس مہینے کا استقبال کر کے پھر اس میں اس کے آنے پر دنوں کو روزہ رکھ کے راتوں کو تراوی پڑھ کے کسرس سے نوافل ادا کر کے صدق و خیرات کر کے رب زلجلال ہمیں تقویٰ کا عالی مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک اس امت کے لیے رب زلجلال کے خصوصی تہائف میں سے ہے اور خالق کائنات جلالہ نے اس امت کو رمضان المبارک کے لحاظ سے کئی خصوصیات عطا کی ہیں آج ہم جو استقبال کا لفظ استقبال استقبال رمضان کانفرنس میں استعمال کر رہے ہیں یہ الفاظ بھی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوض ہیں استقبال اردو میں ہم کسی کے آنے پر اس کا جو اعزاز ہے اکرام ہے تعظیم و توقیر ہے خوشی ہے میزبانوں کی طرف سے کسی مہمان کی آمد پر اس میں ہم یہ لفظ استقبال کا استعمال کرتے ہیں لغوی معنی ہے اس کا کسی کا آگے آنا طلب کرنا آگے آنا طلب کرنا ایک تو ہوتا ہے نا کسی کے آنے پر ماذا اللہ کوئی بیزار ہو جائے تو آگے آنا وہ طلب نہیں کر رہا وہ اپنے رویے سے ظہر کر رہا ہے کہ تم پیشے جلے جاؤ اچھا ہے تم نہ ہی آؤ تو استقبال یہ ہے کہ کسی کا آگے آنا اپنے لفظوں سے اپنے چہرے کی خوشی سے اپنے رویے سے اپنے پکڑے ہوئے بینروں سے کسی کا آگے آنا طلب کرنا یہ استقبال ہے اور اس کے مقابلے میں لفظ استدبار ہے استدبار کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیرنا اور پھر پیٹ پھیرنے کو طلب کرنا استدبار کہ ہماری طرح مو نہ کرو بلکہ ہماری طرح تو تم پشت کرو مو دوسری طرف کرو وہ ہوتا ہے استدبار اور یہ ہے استقبال تو بہکی نے شعب ایمان میں تیسری جلد کے اندر حدیث نمبر تین ہزار چھے سو اکیس اس نمبر پر یہ حدیث ذکر کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں لَمَّا أَقْبَالَ شَهْرُ رَمَادَانَ اَقْبَالَ اس کا مسجر ہے اقبال یہ جو ہم نام بھی اقبال رکھتے ہیں اقبال اقبال کا مطلب بھی آگے آنا ہوتا ہے تو اقبال لَمَّا أَقْبَالَ شَهْرُ رَمَادَانَ جب رمضان کا مہینہ آگیا یعنی آگیا سے مراد ہے کہ بلکل قریب آگیا چاند تلو ہونے کا موقع آگیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ مَا تَسْتَقْبِلُونَ سبحان اللہ مَا تَسْتَقْبِلُونَ فرمایا اللہ کی حمد و سنا ہے کیا شان ہے اللہ کی مَا تَسْتَقْبِلُونَ صحابہ تم کتنی عظیم چیز کا استقبال کر رہے ہو سبحان اللہ مَا تَسْتَقْبِلُونَ کیا مہینہ آیا ہے کیا موسم آیا ہے کیا عظیم وقت آیا ہے سبحان اللہ مَا تَسْتَقْبِلُونَ یعنی لفظِ مَا کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں عظمت کے مزامین کو بیان کر دیا مَا تَسْتَقْبِلُونَ کیا عظیم چیز کا تم استقبال کر رہے ہو عظیم مہینے کا اور رحمت کی عظیم گھڑیوں کا تم استقبال کر رہے ہو سبحان اللہ کیا شان ہے اس مہینے کی وَمَا ذَا وَمَا ذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ کہ تم بھی استقبال کر رہے ہو تمہارا بھی کوئی استقبال کر رہا ہے تَسْتَقْبِلُونَ اس میں فائل ہے امت صحابہ رضی اللہ عنہ اور ان کی نیابت میں آج مثلا ہم آمد رمضان کے منتظر ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت کو ایسے موقع پر فرما دیا سبحان اللہ مَا تَسْتَقْبِلُونَ اللہ کی قدرت اللہ کی شان کہ کتنی عظیم گھڑیوں کا اور کتنے عظیم مہینے کا تم استقبال کر رہے ہو وَمَا ذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ یہاں پر يَسْتَقْبِلُو میں استقبال کا جو فائل ہے ضمیر وہ مازا کی طرف راجے ہے کہ وہ کیا نوازشات ہیں جو تمہارا رستہ دیکھ رہی ہیں کہ اس مہینے کی وجہ سے جو تمہیں ملیں گی وہ کیا بشارتیں ہیں وہ کیا برکتیں ہیں وہ کیا رحمتیں ہیں وہ کیا سعادتیں ہیں وہ کتنے انعامات ہیں جو تمہارے لئے منتظر ہیں کہ یہ مہینہ آئے اور یہ امت یہ کام کرے اور ان کو یہ انعامات دیے جائیں مطلب یہ ہے کہ تم رمضان کے استقبال میں ہو اور رمضان تمہارے استقبال میں ہے یعنی دونوں طرف سے یہ تمام ہے اور یہ اس امت کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عظمت ملی ہے جس طرح کہ ہر کوئی جنت کا مشتاق ہے مگر جنت اس امت کے خواس کی مشتاق ہے کہ ان کے قدم کب مجھ پہ لگیں گے تو رمضان المبارک کے اندر جو رب زل جلال کی طرف سے رحمتیں برکتیں اور سعادتیں ہیں فرمایا ومازا یستقبلوکم کہ وہ تمہارے استقبال میں جو کچھ ہے اس کی کیا شان کہ وہ کس انداز میں تمہارے لیے تمہیں نواز رہی ہیں کیونکہ یہ الفاظ جو تھے وہ تھے بظاہر تفصیل طلب ماز تستقبلون اور مازا یستقبلوکم دونوں کے اندر ماز جو ہے وہ استفہام کا ہے ماز تستقبلون کس کا تم استقبال کر رہے ہو ماز یستقبلوکم کیا عظیم ہے جو تمہارا استقبال کر رہی ہے تو ایسا جو موقع ہے عربی لغت کے لحاظ سے اس کے کئی مطلب بن سکتے ہیں کہ کوئی ایمرجنسی ہو تو پھر بھی یہ ہے کوئی جنگ کا موقع آگیا ہے اور اس طرح کے کوئی حالات ہیں تو اس کے لحاظ سے بھی رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے یا ایمرجنسی کا اظہار کرنے کے لیے یہ بولے جا سکتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ نے سوال کیا یہ ہے ان اکابرین کا ہم پر احسان جو بر موقع وہاں بول پڑے یعنی وہ اگر سوال نہ کرتے تو آج ہمارے پاس سورسز نہیں تھے کہ ہم این جو مراد ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حاصل کر پاتے کہ لفظوں میں تو کئی معنوں کا احتمال ہے کئی باتوں کا احتمال ہے یہ ہو یہ مراد ہو یہ مراد ہو تو انہوں نے پوچھ لیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ دونوں آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازال او عدو حادار کیا وحج کوئی نازل ہوئی ہے کہ جس کے لحاظ سے آپ ہمیں فرما رہے ہو کہ کیا عظیم چیز ہمیں مل رہی ہے اور ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں اور وہ ہماری طرف چیز آ رہی ہے کوئی وحی ایسی نازل ہوئی ہے او یا دوسری صورتحال کہ عدو حوار یا کسی دشمن کا حملہ ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ موقع آ گیا ہے کہ ہم دشمن کو ماریں گے اور اس کو مارنے کی گھڑی ہمارے لئے بڑی سعادت والی گھڑی ہے اور یہ جہاد پر آنے کا موقع ہے اس کی آمد جو ہے دشمن کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ آپ نے ہمارے لئے یہ الفاظ بولے ہیں کہ سبحان اللہ استقبال کرنے والے بھی عظیم ہیں اور وہ گھڑی بھی عظیم ہے یہ کس لحاظ سے آپ ارشاد فرما رہے ہو قال اللہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما عمر یہ دونوں باتیں ہی نہیں ہیں اب ہم تو چودہ صدیوں سے معلومات دین پہنچا ہمارے تک اور پھر آگے چونکہ اس باب میں یہ اس لیے لکھی گئی ہے کہ اگلی بات اس وقت ظاہر ہو چکی تھی اور پھر ہم نے باب میں پڑی اور ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اور یہ پہلے ہی ہم معنی بیان کر رہے ہیں رمضان کے استقبال کے لحاظ سے لیکن اس وقت تو یہ تشریح ابھی ہوئی نہیں تھی تو جو دو اپشن تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے یعنی ابھی چونکہ شریعت کی اس لحاظ سے کوئی وضاحت نہیں تھی جو آج ہمارے تک پہنچ چکی ہے ان کے پوچھنے کی وجہ سے تو انہوں نے خود غور کر کے دو وجہ ڈھونی یا تو پھر کوئی بڑی عظیم وای آگئی ہے یا پھر دشمن کا حملہ ہے کوئی ایسے الارم ہے اور پھر ہمیں شوق جو ہوتا ہے کفر کی کمر توڑنے کا تو سرکار نے فرما سبحان اللہ تمہارے لئے بڑا اچھا موقع آگیا ہے تو یہ دونوں چیزیں سوال میں رکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہ نے جب پوچھا تو سرکار نے فرما لا یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر ہے کیا فرما لیکن شہر رمضان یعنی میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ کیا عظیم چیز کا تم استقبال کر رہے ہو اس مراد آمد رمضان ہے یعنی رمضان کا مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کی جو بلندی ہے اس کے لحاظ سے میں نے لفظ ما بولا ہے کہ کیا بلند شان ہے اس مہینے کی جس کا تم استقبال کر رہے ہو اور جو تمہیں رب عطا فرما رہا ہے اتنا بڑا تمہیں موقع مل رہا ہے کے بھی کئی مواقع ہیں کبھی تو ہوتا ہے کہ آگے جو بات کر رہا اس کے انکار کے لئے ہوتا ہے سبحانہ کہازہ بہتان و ناظیم اب وہاں لفظ سبحان جو ہے وہ انکار کے لئے ہے اور کبھی ہوتا ہے کہ قدرت باری کا جب اظہار ہوتا ہے یا جو عرف میں آپ کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو کہتے سبحان اللہ تو یہ اس مطلب میں سرکار فرما رہے تھے جو اچھی بات اور اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا جاتا ہے تو فرما سبحان اللہ یہ رمضان ہے تو میں نے کیوں اس کے لحاظ سے یہ الفاظ استعمال کیے فرما یغفر اللہ فی اول لیلت لکل اہل القبلہ یغفر اللہ میں سبحان اللہ کہہ کر اس مہینے کی عظمت کی تو تمہیں اس لیے متوجہ کر رہا ہوں کہ رب ذل جلال اس کی پہلی رات میں یغفر بخش دیتا ہے لکل اہل حاض القبلہ میری ساری امت کے جتنے افراد اس وقت زمین میں زندہ موجود ہوتے ہیں تو یہ فرما اس لحاظ سے میں نے تمہیں یہ خبر دی کہ عام مہینہ نہیں جس کی پہلی رات اتنی عظیم ہے تو پہلا اشرا کتنا عظیم ہوگا اس کا پھر دوسرا کتنا عظیم ہوگا پھر تیسرا کتنا عظیم ہوگا جس کی پہلی رات اتنی عظیم ہے تو اگلا آنے والا دن کتنا عظیم ہوگا اس کے ہر ہر لمحے کے اندر کتنی عظمت ہوگی تو فرما رب زل جلال نے یہ جو تمہیں توفہ دیا ہے اس توفے پر میں سبحان اللہ کہہ کر تمہیں خوش سے بھی علماء کو مبلغین کو اور امت کی افراد جو کسی کو کوئی مسئلہ بتانا چاہیں وہ طریقہ بھی رسول پاک کی خطابت سے اور گفتگو سے ملا کہ ایک ہے کہ ہمارے آقا یہ جملہ کہ رمضان کی پہلی رات میں ہی اللہ میری امت کو بخش دیتا ہے براہ راست شروع سے یہ بیان فرما دیتے اور ایک یہ ہے کہ جب تجسس پیدا ہوا سوال کیا گیا اور پھر سوال کے جواب میں سرکار نے یہ ارشاد فرما یا یعنی پہلے ازہان میں ایک تلاش شروع ہوئی کہ یہ مات تقبلون ہے کیا یہ کس پر سبحان اللہ کہا جا رہا ہے تو پھر اپنے طور پر جواب تلاش کیا گیا کہ یہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے اور سرکار سے پوچھا گیا تو اس میں ایک تو سامین جو تھے ان کی فکری ورزش بھی ہو گئی کہ وہ خود سوچیں اور پھر شوق بھی اس کے ذہنوں میں مخاطب جو ہے ان پیدا ہوا اور پھر جب شوق پورا اجاگر ہو چکا تھا تو اب جب سرکار نے بتایا تو یہ شروع سے ہی بتا دینے سے اتنی دل کی کلی نہ کھلتی جتنی کے اس انداز کلی ہے جو رسول پاک نے عطا فرمایا ہے تو یہ انداز خطابت کے لحاظ جو رسول پاک کی گفتگو کے اندر مختلف سلیکے ہیں ان میں سے یہ سلیکہ ہے کہ پہلے بات اجمالا کی جائے اور پھر تفصیل کی جائے پہلے اٹھا کر اس کی تشری ایکسپلینیشن اور لوگوں کو سوچنے کا موقع بھی دیا جائے اور لوگ متوجہ بھی ہو جائیں سوال کی وجہ سے چونکہ بندہ متوجہ ہوتا ہے اور اظہار عظمت کے لحاظ سے بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں تو رسول پاک نے اس انداز میں اس چیز کو بیان کیا کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں سوال نہیں کیا جاتا ابتدان ہی جو اصل بات ہے وہ ضروری اتنی ہے کہ فوراں اس کو بیان کیا جائے اور اس کے آگے اس کے نتائج کو بیان کیا جائے تو وہ علیہدہ اسلوب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اب دیکھو وَفِل قوم رجل مجمع میں ایک شخص تھا ظاہر ہے کہ وہ بھی صحابی ہوں گے رضی اللہ عنہ یهوز رأسہ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کو وجد آ گیا یهوز اپنے سار کو حرکت دے رہا تھا یهوز رأسہ یہ اب جدید عربی میں حضات کہتے ہیں کہ جب یہ بیجلی کا کرنٹ لگا جاتا ہے کوئی ذہنی مریضوں کو تو کہتے ہیں حضات کہربائی تو اصل میں یعنی یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جنبشانہ بدن میں انسان کا وجد کرنا تو اس شخص کا سر جو ہے وہ بڑا تیزی سے حرکت کرنے لگا اور ہماری پنجابی میں بنتا ہے بلے بلے موجہ بن گئی بلے بلے موج لگ گئی تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ یعنی ادھر سرحلا رہے تھے اور ساتھ بخ بخ کہہ رہے تھے یعنی یہ عربی میں نہایت خوشی کے اظہار کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں تو یعنی اس طرح کی قیفیت تھی استقبال رمضان کے مضمون کے بیان پر کہ جب نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن اس عظمت کا اظہار کیا کہ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے کا تم استقبال کر رہے ہو اور رب ذل جلال نے جو مہینہ تمہیں عطا فرمایا ہے اسی بہکی شعب ایمان کے اندر دوسرے مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حدیث نمبر تین ہزار چھے سو تین ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں اعتیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعتہن نبی قبلی فرما میری امت کو اس رمضان کے مہینے میں رب نے پانچ شانے عطا کی ہیں دے دی گئی ہیں یعنی ماضی کا سیگہ اعتیت امتی میری امت کو نواز دیا گیا ہے میری امت کو یہ چیزیں عطا کر دی گئی ہیں رمضان کے مہینے میں کتنی چیزیں پانچ کیسی چیزیں فرما لم یو تہن نبی قبلی مجھ سے پہلے بعد میں تو آئی نہیں سکتا نبی مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ نہیں دی گئی یعنی نہ انہ نہ ان کی امت کو ان کی امتوں کو نہیں دی گئی میری امت کو دی گئی ہیں یعنی میری وجہ سے وہ اس امت کی صرف شان ہے اور کسی امت کو وہ مرتبہ نہیں ملا رمضان المبارک کے لحاظ سے خصوصی کوٹا پانچ چیزوں کا تو اس سے یعنی رمضان میں کسرس سے درود و سلام کا احتمام ویسے تو ہر وقت ہونا چاہیے لیکن اس بیس پر بھی کہ اس مہینے میں ہمیں رب نے سرکار کی نسبت سے اتنا نوازہ ہے کہ جس کا دوسری امتوں کے لحاظ سے کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو وہ کیا چیزیں ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ نبوت پانچ اور پھر ان پانچ میں سے ایک یہ ہے دوسری یہ ہے تیسری یہ ہے فرما اما واحدہ ان پانچ میں سے پہلی چیز جو کسی امت کو نہیں ملی صرف میری امت کو ملی میری وجہ سے وہ ہے فَإِنَّهُ اِذَا كَانَ اَوَّلُ لَلَتِم مِّن شَهْرِ رَمَدَان کہ جب رمضان رات ہوتی ہے پہلی رات نظر اللہ تعالی الیہم تو اللہ میری امت ساری کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے یعنی ایک تین مطلقا دیکھنا وہ تو کوئی شہ چھوپی نہیں سکتی کائنات کی اللہ کی نظر سے لیکن ہر کوئی نہیں کہہ سکتا مجھ پہ رب کی نظر ہے اللہ کی نظر ہونا کسی پر وہ ایک خاص مقام ہے چھوپ کوئی نہیں سکتا لیکن جو خاص اللہ کی نظر رحمت ہے خصوصی نظر رحمت جس کا آگے اثر بھی اس حدیث میں ایک اس سے ملتا پھر کیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رمضان میں صرف میری امت کا ہی کوٹا ہے جو اس وقت زندہ ہیں اور جو قیامت تک میرا کلمہ پڑھیں گے جب بھی جس صدی کا بھی جس سال کا بھی رمضان آئے گا اس کی پہلی رات کا یہ کوٹا ہے نظر اللہ تعالی علیہم اللہ انس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا ومن نظر اللہ علیہ لم یعذب آباد تو پھر اس سے کیا ہوگا اگر رب نظر رحمت فرما دے گا تو ان لوگوں کو کیا ملے گا تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ 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 فرماتے جس پر رب کی ایک بار نظر ہو جائے کہ اللہ اسے پیار سے دیکھ لے پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا یہ ہے عام دیکھنے میں اور خاص دیکھنے میں فرق نظر رحمت اور پھر نظر رحمت وہ جو اس رات کے کوٹے میں ہے اس امت کے لیے اور وہ صرف اس وقت کے ساتھ خاص نہیں تھی قیمت تک اس امت کے لیے یہ فضیلت موجود ہے یعنی اس کے پاس اگرچہ بینک بیلنس نہ بھی ہو امریکہ والی سہولتیں نہ بھی ہو آج بھی جب کرونا وائرس کے اس موسم کے اندر جب رمضان آ رہا ہے تو امت کو پہلے سے یہ نیت کرنی چاہئے اور یہ امید رکھ لینی چاہئے کہ ہمیں کرونا کیا سکتا ہے جب کہ ہماری تو وہ خصوصی رات آ رہی ہے کہ جس میں رب نے ہمیں پیار سے دیکھنا ہے زندہ بار زندہ بار زندہ وَمَن ہیں ہم ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں اور آگے کوٹا منظور ہے قیامت تک تو یہ پہلی چیز جو اس امت کو ہمیشہ کے لیے رمضان اور مبارک میں عطا کر دی گئی لیکن شرط ہے کہ امت کا فرد ہو امت مسلمہ کا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہیں و امس ثانیہ دوسری چیز اس امت کو جو رب نے دے دی اب اس وقت تو ہیں روزے دار صدیق و عمر عثمان و علی تلہ و زبیر سعد و سعید رضی اللہ و تعالی عنہم اور ان کے مقدس چہرے اور ان کے جو مقدس مو ہیں ان کے اندر سے آنے والی خوشبو لیکن کمار سرکار کا فرمان ہے فرما میں نے یہ کوٹا یہ بھی پوری امت کو دیا ہے قیامت تک کے لئے فرمایا دوسرا یہ ہے فَإِنَّ خُلُوفَ اَفْوَاحِهِمْ ان کے موہوں کی خوشبو موہوں کی خوشبو ہینَ يُمْسُوْنَا پِشْلے پہر جب میدہ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے موہ میں ایک خوشبو پیدا ہوتی ہے ہینَ يُمْسُوْنَا وہ وقت جب رب کی فرمان پر عمل کرتے ہوئے نہ کھا کے نہ پی کے پِشلے ٹائم زور کے بعد اثر مغرب کے اس سیزن میں فرما میں میری امت کی یہ شان ہے کہ یہ رب کو اتنے پیارے ہیں کہ ان کو روزے کے نتیجے میں جو موہ کے اندر یہ خوشبو بنتی ہے اللہ کو کسطوری سے بھی پیاری لگتی ہے اتیب انداللہ من ریح المسک خوشبوری کسطوری سے زیادہ کسطوری کے برابر نہیں اتیب کسطوری سے زیادہ اور فرما یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے اب یہاں سے بھی جو قرب کا مرتبہ میسر آیا اس امت کو وہ بھی امتیازی مرتبہ ہے اور امتیازی شان ہے اللہ کے جو اوصاف و کمالات ہیں عقیدہ توحید ہے تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ رب سونگنے سے پاک ہے یہ خوشبو سونگنا انسانی حواس احساس میں سے ہے اللہ اس سے پاک ہے تو پھر یہاں جو اتیب انداللہ من ریح المسک اس کا پھر کیا مطلب بنے گا اسی مسجد میں ہم نے کئی سال پہلے ایک جمعہ اس موضوع سے پڑھایا تھا روزے دار کے موں کی خوشبو اور اس میں صرف اسی خوشبو پہ ساری بات سوئی تھی تو یہ ہے کہ رب خوشبو سونگنے سے پاک ہے اور یہاں پر مجاز ہے وہ یہ ہے کہ بولا اتیب کی گیا ہے اور مراد اقرب ہے یعنی جو چیز خوشبودار ہو اور بہت زیادہ اچھی خوشبودار ہو اور خود جو خوشبو ہے بہت اچھی انسان اسے اپنے قریب کرتا ہے دور نہیں کرتا یہ انسان کی فطرت ہے تو یہاں بولا گیا ہے اتیب مراد ہے اقرب تو خلاصہ یہ بنے گا کہ اے صحابہ تمہیں اتنا کسطوری سے پیار نہیں جتنا رب کو روزے دار کی موں کی خوشبو سے پیار ہے تو کیا قرب دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کہ موں کی وہ خاص قیفیت حالت روزہ میں اس کو رب اپنے قریب اتنا کرنا چاہتا ہے جتنا تم کسطوری کو قریب نہیں کرنا چاہتے تمہیں کسطوری کا اپنے قریب ہونا اتنا پسند نہیں جتنا رب کو روزے دار کے موں کی خوشبو کا قریب ہونا پسند ہے اور یہ بھی فرمایا صرف میری امت کے لیے ہے اوروں کے لیے نہیں ہے تو اب وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یا غوث کتب عبدال وہ ان کا مقام مرتبہ بڑا پہلے ہی عظیم ہے لیکن یہ سوچو ہم جیسے عام لوگ کوئی مزدور کوئی کاشتکار کوئی کسی صحبے سے تلو رکھنے والا بندہ آجز اس کو بھی رب اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو پھر اسلام نے کیا بلندی دی ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی عظمت ہے کہ ایک بندہ جو کوئی بادشاہ نہیں سلطان نہیں شہزادہ نہیں عام انسان ہے بظہر لوگوں کی نظروں میں لیکن اسلامی نکتہ نظر سے رمضان کے روزے کے نتیجے میں سرکار کی نسبت سے وہ ایسا عظمت والا ہے کہ دنیا کے بادشا تو کیا اسے احکم الحاکمین اپنا قرب عطا فرمار رہا ہے کہ تو بڑا خوشبو والا ہے تو تو خوشبو ہے تجھے میرے قریب رہنا چاہئے تو یہ عظمت اور مرتبہ رب ذل جلال نے اس امت کو عطا کیا ہے حدیث کے اس نتیجے کے لحاظ سے اسی طرح ام السالح سالح یہ دو چیزیں بیان کی اس حدیث کی تیسری اختصار سے کرتا ہوں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْرَا کہ فرشتے رمضان کی ہر رات اور ہر دن میں پوری امت کے لیے استغفار کرتے ہیں یہ اس امت کو توفہ دیا گیا اور کسی کو توفہ نہیں دیا گیا اور یہ بھی قیامت تک کے لیے وَأَمَّل رابعہ چوتھا یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ تعالی يَأْمُرُ جَنَّتَهُ اللَّهَ اپنی جنت کو یہ حکم دیتا ہے کیا کر تو تیار ہو جا وَتَزَيَّنِ لِعِبَادِي میرے بندوں کے لیے زینت اختیار کر یہ وَأَمَّل خامسہ پانچمی چیز یہ ہے فَإِنَّهُ اِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَ غَفَرَ لَهُم جَمِعَ کہ جب آخری رات آتی ہے رب پھر سب کو بخش دیتا ہے تو یہ حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانچ چیزیں یہ صرف اس امت ہی کا حصہ ہیں سرکار کی وجہ سے جس مہینے میں وہ مہینہ آج ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں اللہ تعالی اور خلقِ کائنات ہماری حاضری کو قبول کرے وَآخِرُ دَعْوَایَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَمْ